سرائی صاحب آپ کا بہت مشکہ ہے یہ فرمائی ہے کہ سر یہ کل سے خبر گردش کر رہی ہے کہ آپ کا اتحاد پاکستان تحریک انصاف سے ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے یہ کیسے سیاسی ماحول میں سیاستان سیاسی ورکر ایک جسے کے ساتھ رابطے بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں پجاویز بھی شیئر کرتے ہیں لیکن ایسے کچھ کوئی اتحاد نہ ہوا ہے نہ اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے کوئی رابطہ نہیں ہو ابھی تک آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے رابطے ضرور ہوتے ہیں رابطے ہوتے ہیں ٹھیک اور ہیلو ہیلو بھی ہے لیکن کوئی اتحاد نہیں ہوا ہے لیکن اگر رابطہ ہے تو یہ اگر فرض کریں آپشن کھلے تو یہ ممکن ہے یا نہیں لیکن یہ ہر اور شیخ صلی اللہ کے فائدوں اور نقصانات ہوتا ہے اور اتحاد ایک لفظ نہیں ہے اس کی پیچھے بہت سارے عوامل ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں تو پہلے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اتحاد کا مطلب کیا ہے مقاصد کیا ہے میکنیزم کیا ہے تو اس طرح کوئی سادہ لفظ یہ نہیں ہے اس لیے میں اس وقت اس کو سنگل سے دیکھتا ہوں کہ رابطے ضرور ہوئے ہیں لیکن کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے ہمارا اور گفت کو البتہ جاری ہے اس پہ ظاہر ہے کہ اب جعوی چھدری صاحب جانو اور ایک دوسری کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو یہ شرم بخشا ہے کہ ایک دوسری کے ساتھ بات کرے مقالمہ کرے معاملات شیئر کرے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے پھر اب ظاہر ہے اگر رابطے ہوئے ہیں تو سراجل اکس صاحب اس کا مقصد تو یہی ہوگا حکومت سازی یا یہ جو مجودہ صورتحال ہے یا مجودہ سیاسی صورتحال ہے اسی کو اپنی رابطہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے ظاہر ہے انہیں الیکشن ہوا ہے تازہ بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں تو ہمارے جو راویتی ہے دوبتر شنید ہو رہی ہے اس میں یہ الیکشن ہی ڈسکس ہو رہا ہے لیکن آپ کے جو سپیسپک سوال ہے کہ اتحاد ہوا ہے تو میرا جواب یہی ہے کہ اتحاد نہیں ہوا ہے اچھا بیسے جماعت اسلامی پیٹی اے کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے نہیں ہمارے ہمیں جہاں جتنا بھی سینٹ ملا ہے ہم اپوزیشن ہی کریں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ کر ہوم کی ترجمان ہی کریں گے ٹھیک ہو یعنی آپ گورنمنٹ سازی کی کوشش نہیں کریں گے خواہ وہ پاکستان تیریک انصاف کے ساتھ بلکل اس طرح سیچویشن میں کوئی وزیر بننا جس میں آپ کے ساتھ کوئی بڑی میجاریٹی نہ ہو اور فیصلوں کا اختیار نہ ہو تو اس صورت میں آپ ذمہ داری تو اٹھاتے ہیں لیکن دلے اور نہیں کر پاتے ہیں اس لئے ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں گے مثلا عوام کی ترجمانی کریں گے قوم کے مسائل ہو جاگر کریں گے تو حکومت میں جانے کا کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کیا ہے اچھا یہ فرمائیے کہ صرف یہ جو گورنمنٹ بنے گی آپ ظاہر ہے گورنمنٹ تو بننی بننی ہے اور وہ حکومت پی ٹی اے بنائے یا پاکسہ مسلم لیگ نون بنائے بنے گی وہ مخلوت ایک کوالیشن گورنمنٹ بنے گی کوئی ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جو اس پوزیشن میں ہو کر اکیلی گورنمنٹ بنا سکے تو آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو بھی بنائے گا وہ گورنمنٹ چل نہیں سکے گی میرا یہ خیال ہے کہ اگر صمت ایک نہ ہو مہمہنگی نہ ہو سوچ ایک نہ ہو تو مختلف پارٹیوں کی حکومتیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہے اس لئے کہ اس میں ہر پارٹی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں قوم اور ملک کے مفادات مند نظر نہیں رہتے ہیں ماضی کے بشمار تجربات میں یہی درست دیا ہے تو یا تو ایسے لوگ لوگ جو واقعی کچھ نظریے پر متفق ہو کہ ہم نے ملک کو کہاں تک پہنچانا ہے لیکن صرف اور صرف مفادات کی بنیاد پر جو بھی اتحاد بن جائے اس کا حاشہ رہتے ہی ہوتا ہے جب طرح گزشتہ آرت میں تیوڈیم کام میں دیکھا ہے بچہ یہ فرمائی سرادو لکھ سار کہ یہ موقع نہیں ہے ایک گولڈن اپورچنوٹی نہیں ہے کہ ایک گرینڈ ڈائلاک ہو جائے جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہو باقی ساری سیاسی جوابتیں بھی ہوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی پانچ سال کا دس سال کا لاحے عمل جو ملک کے لیے بہتر ہو وہ تیار کر لیا جائے بلکل جعوید شدری صاحب میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں گرینڈ ڈائلاک کی ضرورت ہے اور اس وقت مختلف والاقوں میں جو ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرنی کی ضرورت ہے خاص کر معاشی مسئلہ وہ تو ہر پرس کا مسئلہ ہے تو کوئی بھی حکومت بن جائے اگر کوئی قومی کانسنسس کے ساتھ نہ ہو تو یہ مسائل میں اضافہ کر سکتی ہے حکومت کم ہی نہیں کر سکتی ہے تو اس تجویز کو میں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں تو جماعت صاحب میں لیڈ کیوں نہیں لیتی کیونکہ آپ واہ جماعت ہیں اس وقت جو دونوں طرف رابطے میں ہیں آپ اکسین تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں اور اس طرف جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو آپ خود ایک گرینڈ ڈائلاک کروالیں دیکھیں اس وقت تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اسی طور میں ہیں کہ ان کو حکومت ملے وہ کسی قومی ایشوز پر ابھی نہیں سوچ رہے ہیں ان کو آپ چلنے دیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں لیکن ضرور میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ کچھ قومی ایشوز ایسے ہیں جس پر ہم سب کو سیاسی اختلافات نظریاتی اختلافات کے باوجود بیٹنے کے ضرورت ہے اور اس میں سرے پر اس میں معاشی مسئلہ سمجھتا ہوں بلکسی سراجل اکساہ آپ کا بہت بہت شخص ہے سراجل اکساہ ہمارے ساتھ تھے ایک تو انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور جو مجودہ صورتحال ہے اسی کی اوپر بات ہو رہی ہے لیکن دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی سلوشن نہیں نکلا یا کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپوزیشن میں بیٹھے گی کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنے گی تو بڑے کلیر ہے سراجل اکساہ وہ جماعت اسلامی میں ماذا چاہتا ہوں آمر لیہ سرانہ صاحب آپ کی بات درمیان میں رہ گئی تو آپ نے کہا کہ آصر علی زردائی صاحب کی کوشش ہوگی کہ بلوچستان میں وہ حکومت بنائیں نہیں میری تلاہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف سے جب موسیٰ نکوی کے گھر ملاقات کی تو انہوں نے کہا پندیاب آپ کا ہے آپ بنائیں سندھ ہمارا ہے اور بلوچستان ہمیں دیں دیں اور یہ ہم انڈیپینڈنس کا دیکھ لیں ہم دیکھ دو دن میں دوبارہ بیٹھ جائیں گے بات چیت کرتے ہیں مرکز کے لیے ٹھیک تو آج انہوں نے اتفاق کے رائے اصولی سیاسی تعاون کی بات کر دی ہے ٹھیک ہے تو اب نیٹی گریٹی سیٹل ہونی ہے کیونکہ ایک ایم کیو ایم جو ہے بہت بڑا فیکٹر ہے جو نون کے ساتھ کھڑا ہے لیکن سندھ میں انہیں راستہ چاہیے کیونکہ ایم این اے بن جائیں اور سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرے جو پہلے ان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ چاہیں گے کہ کوئی ان کو بھی پولٹیکل سلوشن ملے کہ زرداری صاحب ان کو راستہ دیں جب پارٹنرشپ مرکز میں بننی ہے ظاہرہ وہ مسلم لیگ نون کے توسط سے ہی کریں گے نا اور زرداری صاحب جنہوں نے کمال مہارت کے ساتھ پورے سندھ میں اپنی الیکشن لڑا کہ پورا پی ٹی آئی کا جادو ہر طرف اگر بول رہا ہے تو وہاں پہ وہ غائب ہو گیا تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ کراچی میں ان کو اس سے زیادہ نشستیں ملیں گی وہ اپنے آپ کو وہاں سے بھی نمائندگی چاہتے ہیں انہوں نے بلدیتی میر بھی جیت لی ہیں ہیدر آباد کے بھی اور کراچی کے بھی تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا لیکن یہ جو آپ گرینڈ ڈائلاؤگ کی بات کر رہے ہیں میں بلکہ سوچ رہا تھا پھر میں نے نہیں بولا سراجالاک صاحب سے ہمیں تفسرہ چاہیے ہوگا کہ یہ پانچ سال جو پونے پانچ سال گرمنٹ رہی کے پی میں پی ٹی آئی کی کیا وہ ڈیلیور کر سکی ان کے صوبے میں جہاں سے وہ خود دیر سے بلانگ کرتے ہیں جن سکولوں سے وہ پڑھ کیا ہے وہاں کی سیچویشن کیا چینج ہوئی جن میں پانچ سال یہ حکومت میں بھی رہے ان کے ساتھ اتحاد رہا ہے جو پہلی گرمنٹ تھی پھر دوسری اب پانچ سال کی گزر گئی چونکہ وہ ایک بار ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی نمائنگی کرتی ہے اور اپوزیشن میں بہت اچھی کرے گی لیکن ان کے ووٹروں کا بھی کچھ رائٹ ہے ان کے ووٹروں کے نصیب میں اپوزیشن ہی لکھی جانی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ وزارت کے ذریعے ہوگی تو ان کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے لیکن ان کے لوگ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے ہر طرح سے تعاون کر رہے ہیں کہ جی دھاندلی میں ہر صوبے سے ہر جگہ سے ایک اجھنڈا اٹھایا ہوئے وہ یہی ہے تو پھر وہ کس بات کے لئے اٹھایا ہوئے جیسے انہوں نے پاناما میں اٹھایا اور اس کے بعد باقی وہ سارے لوگوں کو چھوڑ کے یہ بھی بھول گئے پھر جب میڈیا پر تھوڑی تنقید ہوئی تو یہ دوبارہ سپریم کورٹ کے ہماری تو پرٹیشن موجود میرا اب تک تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی یہ کہہ رہی ہو نا جی ہم بھرپور اپوزیشن کریں گے اپوزیشن پر بیٹھیں گے تو مقصد وہ نہیں ہوتا وہ گورنمنٹ کے لئے تیار ہوتے ہیں تو اس طرف سے وہ ایک پلی لے رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سائیڈ پر رہ کے لوگوں کو ادھر دکھایا جائے کہ ہم تو اپوزیشن پر بیٹھنے چاہتے ہیں وہ بڑا مجبور کیا گیا جس کی وجہ سے ہم یہاں آگئے نہیں آپ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں اچھی طرح وہ ابھی کسی موڈ میں نہیں ہے ابھی وہ دیکھیں نا جب ان کے حامد خان صاحب مذہب جو سین ایلیمنٹ ہے جو قانون اور آئین کی بات کرتا ہے وہ بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ شریف سائنگ کھڑے میں جہاں پہ بریسٹر گوھر کھڑے ہیں کہ پہلے دو میں سیٹے دو ہماری مرکز میں حکومت بنتی ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے پنجاب میں بھی بنتی ہے جو کہ نہیں بنتی ہوں وہ بڑی پارٹی وہاں نہیں ہے ایکچولی بھی نہیں ہے کیونکہ ازاد اور اکین جو ان سے ہٹ کے جیتے ہیں تو وہ پی ایم ایل این ہی آگے گئی ہے تو یہ جو مطالبے ہیں یہ بہرحال ضرورت اس بات کی آ رہی ہے کہ گرینڈ ڈائلاؤگ کا راستہ نکالنے کیونکہ پاکستان کے پاس راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس راستہ نہیں ہے سب کو بیٹھنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو اس مرتبہ دل بڑھا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی پیسفل سلوشن کی طرف جانا پڑے گا ویسے نہیں ہو سکتا ویسے تو ویسے پاکستان تحریک انصاف کا بعض اوقات یہ لیم ہوتا ہے کہ انڈیا میں بھی ہماری گورنمنٹ پڑھنی چاہیے کیونکہ ان کا مینڈٹ بہت بڑا ہوتا ہے بہتا ہے نیک چھوڑی سی بڑے کو بڑے کے بعد